ٹین پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید نیجی خبر رساہ ادارے کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اب مزید اکسٹینشن کے قائل نہیں ہے انہوں نے الویدائی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں ان ملاقاتوں سے ان کے عہدے میں توسیع کی تمام افوائیں غلط ثابت ہوئی ہیں صحافی عمر چیما نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور آرمی چیف کے مشترکہ رفقہ میں مزید اکسٹینشن کے حامی تھے کہ جنرل باجوہ مزید توسیع کے قائل ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف پشاور کور کا دورہ کر چکے ہیں اس کے بعد سیال کورٹ اور پھر منگل کو گیریزن کا بھی دورہ کیا ہے تمام کورز کے دورے میں آرمی چیف نے نہ صرف افسران سے ملاقات کی بلکہ خطاب بھی کیا انہوں نے مختلف اپریشنز تربیت اور آفات کے دوران فارمیشنز کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی جنرل باجوہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ توسیع نہیں لیں گے دوستو آرمی چیف کی مدت ملازمت 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے ان حالیہ دوروں سے لگتا ہے کہ آرمی چیف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس سے بھی حران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک نئے آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ نہیں ہوا جبکہ روایت یہ ہے کہ تقریباً ایک مہینے پہلے نئے آنے والے آرمی چیف کا اعلان کر دیا جاتا ہے موسیقی